موسیقی السلام علیکم ناظرین سامین آج ہماری ٹیم میواتی لہر کی آپ سے ملاقات کروانوالی ہے کہ ایسی ہستی سو جنن نے اپنی ساری زندگی میو قوم میواتی قوم کے لیے وقف کر دی اور ایک لمبا عرصہ سو میو قوم کے لیے لکھ رہاں اور ان کی ایک بہت لمبی فہرست ہے بہت لمبی لسٹ ہے ان کی خدمات کی جو ان نے میو قوم کے لیے سرانجام دی تو میں آپ کی ان سے ملاقات پر واروں ہوں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے میں آپ سو سوال کروں گا آپ اپنوں تعرف نام ولدیت گوت پچھلو گاؤں سارائے نے ذرا حمل بتاؤ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام قیس چودری شرکلات میو ہے جی ریجی سیڈ نام میرا چودری قیس محمد قاسم ہے میرا باپ کو نام چودری سہراب خان ہے میرا دادا کو نام چودری میو خان ہے میرا دادا آٹھ گاؤں کو چودری ہو دو گاؤں کے نمبر داری ہی ان کے پی ان کے ساتھ بیٹا ہاں تو دو تو جو ہے نا ان کے زندگی میں ہی فوت ہوگا پانچ جو ہے نا ان کا بیٹا رہا جن کے نسل آگے چلی میرا باپ کو ان میں سے چوتھو نمبر ہے ہمارا خاندان میں مو سو پہلے چار میرا بھائیہ کا کتاؤں کا میرا اپنوں بھائی ہو بڑو شیر چودری پانچوں میں بیٹا پیدا ہویا ہوں ہماری پردادی بھی حیات تھی میری زندگی میں میں نے دیکھے یہ ہو شیوہ کو تو میری پیدایش جنوری انیس سو اور جہاں نے بھائیہ کی ہے میں اپنا باپ کو دوسرا بیٹا ہوں مو سو چھوٹو میرا بھائی سکندر سوراب وہ مو سو تیسرا نمبر پہ ہے دوسرا نمبر پہ ہے ہم تین بھائیاں اپنا باپ کا تو انیس سو سنتالیس میں جو بھاگا بھاگی ہوئی تو ہم لوگ ہین پاکستان میں آگا ہین ہم سرسنگ چکترے پن جلالاہور کا تحصیل چونے کا گاؤں ہے ہونہ کا آباد ہویا ہماری گوچ رکلو تھے اور جہاں نے ہمارا لکار کوٹ چوہے میرا جو دادا ہیرا ہے وہاں نے گنگوانی بسائی ہی ہماری دادی کو نام ہو گنگو وہاں کا نام پہ وہاں نے گاؤں بسائی گنگوانی تو آج بھی ہون آباد ہے بلکہ میں نیٹ پہ دیکھوں تو گھنو ہی آباد ہے اتنوں آباد ہے کہ چاروں گھنو پہل پڑو ہے تو ہمارا آنہ کون پتو بنا کوئی گئے ہو کنا گئے ہیں پرائمری میں نے سرسنگ چکترے پنس پاس کرو میڈل میں نے کچھا پکا چکتہ تالیس پاس کرو میٹرک ایف اے بی اے یا میں نے پرویٹ کرو اے اے بی اے سارا کا سارا اور بیٹ سال کے عمر میں میں ایک سکول ہو اززیسلام ہائی سکول وہ نے کانٹینٹ ٹیچر کے حیصہ سما کے ملازم ہوگو تو پھر میں نے جو ہر میں میرا اراد ہو ہا کہ میں بی اے کروں گو لیکن وہ آکو پرپیٹر ہو مالک ہو وہ بڑو رنگی مزاد ہو بیچار ہو تو ہر وقت محفل لگائی راکھا کرو تو مولو پڑھنے کو ٹائم نہ ملو تو میں نے ہون دو سال تک ملازمت کری تو پھر میں نے چھوڑ دی ہونسو پھر میں ہین آگو یا میں خا جا مارلا ہائی سکول موچھی گیت لاہور میں تو ہین میں نے شروع کری تو ہین میں پانچ سال کے بعد یا انیس س پیسر میں میں آیا ہین اور انیس س ستر میں اٹھائی سال کے عمر میں ہیڈ ماسٹر بنگو یا ہی سکول کو تو میں نے ایم میں کر لیا ہو تو الحمدلہ پھر جو ہے نا ہے انیس سو بہتر میں گورنمنٹ میں کومیا لیا بھٹو نہیں تو ہم گورنمنٹ سرویسن جا گا اور پھر دو ہزار دو میں میں ساٹھ سال کے عمر میں ریٹائر ہو اب میں پینشن یافتہ ہوں مرات یافتہ ہوں تو شائری کا مسئلہ ہے بچپل سے مہ شوق ہو شائری کو رہو میواتی کو شائری تو چو کہ ہم میوہا اور میواتی میں اتنا اچھا اچھا عظیم شائر ہو یہاں تو وہ بھی جی شرائی ہو جی شک ہو میری ماں کا خواب بھی ہے کہ میری ماں نے خواب دیکھو کہ جیسے بھیک جی جو ہے وہاں سو کہہ رہی میری ماں کہ بھیک جی جیتنی شہرت خدا نے آپ کو دی ہے اتنا میرا بیٹا کو نہ ملے گی کا تو بھیک جی میری ماں سو کہہ رہا کہ یہاں لوگ اتنی شہرت ملے گے کہ وہ سوئے بڑھ دی ملے گے تو میری ماں نے خواب موکو سنایوں تو تم میرے جو اور جہن میں میرے اور راسے خوگے میں اپنوں تو میں اللہ میواتی میں اب تو میں بات بھی جو کئی بھی کروں کئی بھی میں فلمیں کئی بھومیں ہمارے ہیں جو ہے ایم پی آئیو اور وہاں جو ہے میں بات کر رہا ہوں تو وہاں کا جو چمچا ہاں ہواری ہے کہ آپ اور تمہیں بات کرو کہ پانجاب میں بات کرو میں نے کہے بھئی میرے نمائن دھائی اگر یہاں میواتی سمجھ نہ ہوئے تو پھر میرے نمائن تو نہ ہوئی نہیں وہ کہہ لوگوں کہ نہیں جی آپ میواتی بات کرو میں بلکو آپ کے بات سمجھ رہا ہوں تو میرے تو ایسی جو ہے نا آدھتا ہے ہر جک میں میواتی بھون ہوں میواتی میں میں نے کتاب لکھے میری سیکلن کتاب ہاں موسوڑا تھا تو جو ابھی تک چھپینا ہاں تو جہاں نے جوہاں قوم کی جذبہ تو یہ اللہ نے ویسے ہی دے رہا کھو ہے قدر طور پر انیس سو میں بتائی ستر میں مہائی سکول کا ہیڈ ماسٹر بنگو انیس ستر میں انجمن اتحاد ترکے میوات واقع میں جوانٹ سیکریٹی بنگو واقع میں ممبر بنگو پھر وہاں نے ایک رسالو نکولا آفتابیں میوات تو واقع میں ممبرن کی جوہاں نے سیکریٹی کی بھی صدر کی بھی نظر موپے پڑی کہ جی آپ ایک ادارت سنبھالو تو اوہ آفتابیں میوات کی ادارت میں نے سنبھالی اوہ پہلو رسالو ہو تو میوان کو جو چلتا رہو پھر واقع بعد میں نے جوہاں نے ایک ہماری تنظیم ہی جم گلوبل ایڈوکیشن مومنٹ واقع رسالو ہو رہوارے ملت واقع میں مدیر بنو مدیر آلہ پھر ہمارے ہی نمیواتی دنیا جوہاں وہاں نے ایک رسالو نکالو واقع میں مدیر بنو پھر واقع دوسروں رسالو آراؤولی واقع مدیر آلہ ہو اور مولی شرف حاصل ہے کہ پانجاب میں پاکستان میں میں پہلو جوہاں میں ہوں جو پنجاب ٹیکسک بورڑ کو جوہاں نمیمبر ہے تو میری چھپی ہوئی کتاب جوہاں لکھی ہوئی کتاب جوہاں وہ دس سال تک جوہاں کورس میں چلتے رہی یہ باتیں میری ماں کہاں ایک میں پیدائش شاعر ہو کہ ابھی میں نے جب بولنوں سکھ ہو تو میں نے اپنے طور پر بیٹھے 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 اپنے سی ڈھین پر میں یا گا رہو ہماری بدھیا تو کوہا پہ جائے گیرے تو میری ایک ہی پھوپی ہے ان سات پہائن کی ایک ہی بہانی تو میری پھوپی وہ موسو جوہاں پیار میں ہکلا بالم کہہ کری میں جوہاں رہا ہوں تو میں نے اپنے میواتی میں جو میرا تخلوس ہے میں نے اپنے پھوپی کا نام پر بالم رکھو ہے کیس میں نے اپنے پھوپی تخلوس اپنے رکھو وہ میری ماں کو پر سندھی جو نام ہو کیس تو جوہاں شاعری جوہاں میں نے باقاعدہ شروع کری پیروڈی کے حساب سو تو واقع بات جوہاں ہمارے باز مذہب رہ کری کچھا پکا میں اسکول میں تو ہونسو میں نے شاعری کو اقاعد کر رہا ہمارے تین ماستر رہا استاد مہتم عبد المجید بیتاب غلام حمد قریشی اور اللہ مسیدی کرشت یہ تین استاد اکٹھے اشار ہوگا انہوں نے دیکھے دیکھے اور میں بھی جوہاں شروع کردی تو ہمارے جو پنجاب میں ہم رہوے ہیں پنجابی ماحول ہو پنجابی یاردوست رہا پنجابی بولے ہیں ایسا بولے ہیں ایسا بولے ہیں کوئی ہم نہیں سمجھنا سکے تو ایک دفعہ میرے ساتھ میرا کچھ پنجابی دوست جو ہے اور میں اپنے گھر آئے ہیں تو ان کے ساتھ میں بیٹھ پنجابی میں باتلات رہو تو جب میں اپنے گھر آئے ہیں تو میں نے دروازہ پر دست دیکھے میری بہن نے اندرس وادے کون بھئی میں نے بتایا کہ میں ہوں تو وہ جو میرا پنجابی کا دوست تھا وہ باہر کہا وہ چاکم ہو دیکھنے لگا کہ تو میں ہوا تو میں نے کہا تم کہا سمجھ رہا ہم پنجابی سمجھ رہا تو تب بھی وہ ایسا موشدید احساس ہوئی کہ یہ کتنی کلت بات ہے کہ یہ موہ پنجابی سمجھ رہا تو وہاں پاکہ سو میں نے توبہ کر لیا پنجاب بولنے سے جو ہے واقعی بات جو ہے الحمدللہ میوات میں لکھ رہا ہوں نصر بھی میں لکھی ہیں نظم بھی لکھی ہیں اور اب تک بھی لکھ رہا ہوں ہے اور کیسی زبان ہے دکھو جی یاد دنیا میں جتنا بھی انسان ہاں سب حضرت آدم علی اسلام کا اولاد ہاں سب کا دو ہاتھ ہاں دو پاؤں ہاں دو کان ہاں دو آنکھ ہاں وجود ہے کوئی رنگن کو فرق ہے کوئی کالو ہے کوئی گورو ہے لباس کو کوئی فرق نہ ہے پت پتوں نہ چلے کائن پتلون شلوار کمیز پہر رکھیے کائن تحمد دھونتی باندھ رکھو ہے یہ زبان ایک ایسی چیز یہ کون قوم ہے یہ زبان کا اختلاف جو ہے یاسو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما ہوئے کہ ہم نے زبان کا اختلاف بنا دیا ہاں تو جہاں تک میواتی زبان کو تعلق ہے یہ بہترین زبان ہے یاسو بڑتی موت کو اچھی لگنا ہے سچی باتیں یہ زبان کے اندر اتنی بھوسط ہے کہ دوسری زبانیں بھی سمیٹ لے ہوئی اور پتوں نہ چلنے دیکھیں یہ زبان کو لفظ ہے جیسا ہمارا آجان ہے مولا ہے رو جہاں یہ زبان کا نا یہ کتاب ہے یہ سارا کسا ہے باہر کان ٹیسان ہے ریڈیو ہے ٹی وی ہے لیکن یہ ایسا لگا کیونکہ میواتی نہیں بھوسط ہے کہ اپنے اندر ایسا سمیٹ لے آدمی وہ اپنے جانے اپنے تابے کر لے دوسری زبان کا لفظ ہے تو یہ زبان کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دیئے کہ جتنی بھی یہاں کے اندر زبان ہاں دنیا بھر کی وہ سارا کہ یہاں میں آجا ہاں اور اتنی بھوسط ہے یہاں ایتنا نا عربی میں ہے نا فارسی میں ہے جتنی بھوسطیاں کے اندر ہے تو آپ نے یا میں کہا کہا لکھو ہے کون کون سی سنفر میں نے بہت پہلے کتاب لکھی کائدو لکھو آؤ میواتی سیکھا ہوں وہ ہماری پتدہ ہی کائدو ہو جا میں میں نے میواتی سکھایا کہ میواتی زبان کا حروف تحجی کہاں کیسے بھلا ہیں جو ہاں پھر واقع اوپر میں نے کتاب لکھی ہیں پانچ چی جو میٹی تکنی صاحب تک کی کتاب ہاں وہ ابھی مسود آہاں چھپا ناہاں تو آؤ میواتی سیکھا کائدو تو چھپکو ہے باقی کتاب ناچ پہلی دوسری تیسری چوتھی کتاب جان چھتی یہ لکھ رہا کھیں رہا جہاں شائری کی کتاب اور دستر کی کتاب بہت سارا افسانہ بہت ساری کتاب کہانی میں نے بچان کی جانے بات ہماری جانے بوڑی میں سنا کریں ہم لوگ چھوٹی شروع میواتین کی وہ میں نے اپنی بوڑھما کا نام سے جانے لکھ رہا ہے کتاب بہت ساری جانے جتنا میوات شائر ہیں ڈیٹھ سو دوسر شائر ان کا کلام اور ان کا حالات زندگی میں نے لکھ رہا ہے ہاں تو اپنے کوئی ایسی ناہیں گزل ہے مسنوی ہے یہ سارو ہر چھوٹ میواتین میں نے شیرت پاک لکھ رہا ہے منظوم جو ہے تو میواتین میں نے اپنے حج کرنے سفر سادت میں نے میواتین زبان میں لکھا ہے اچھو چور صاحب ہم نے سنہی ہے کہ آپ نے قرآن شریف کو ترجمہ کر رہا ہے میواتین میں ہاں چودے جلدر میں میں نے قرآن تفسی لکھی ہے ترجمہ میری بیٹی تارہ کیسے نہیں کرو ہے میری بیٹی خاوار ناہید نے اپنا ہاتھ سو قرآن پاک لکھی ہے تو چھوٹی بیٹی ہے تارہ کیس وہ نے قرآن کو ترجمہ میں آتی زبان کرو ہے تو میں نے چودے جلدر میں تفسیح لکھے قرآن پاک کی مختلف جہانت تفسیح لکھے انسو تو لکھا ہے اور الحمدللہ وہ بڑا فقر ہے اللہ نے مولو احسان دیو ہے اگر میرے بازو جہانے شل ہو گئی انسو چھے نہ اٹھے لکھے لکھے وہ اس کو لکھنا چھوڑ دے ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہ جہاں لکھ لکھا ہے اگر لکھا 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 تو چوڑا صاحب آپ کی ساری کتاب چھپ چکی ہیں میرے میرے ابھی صرف جہانے پانچ چھے کتاب چھپی ہیں ایک صدقہ کائنات ہے جانا پہ خدیز اللہ کبرا کی صرف ایک تمدن میواد 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 کی جہانے رسم و رواز زندگی پیدایشو لے کر موت تک ہمیں حالات زندگی ہاں اور شاہری کی کتاب چھپی ہیں چار تو واقی جہانے کتاب ایک میوادی جہانے آؤ میوادی سکھا میوادی کادو چھپا ہوئے تو واقی ابھی جہانے گڑی ہاں منتظر ہاں جہانے ایک بہر پیار شیر ہے میوادی زبان کو کہ چترائے دے تا دھن دیو نہ تر چترائے لے لے چترائے اور نیدھریں صحیح دھر و دخمت دے تو جن کو خدا نے علم دے رہا کہا ہے سعادت دے رہا کہ ان پر دولت نہ ہے اور جن کو خدا نے دولت دے رہا کی ہے ان کو خدا نے شعور نہ دیو تو ہم تو ہمارے ابھی مجبور ہوئے پناہ دیکھیں کہ چکمل کوئی حسنا کوئی ایسا مل جا داتار جو نے چھپوا دے بھی تو ٹھیک ہے نہ تو لکھت دیئے ہم نے آگے آگے قوم کے نصیب میو قوم میں چودری کیس چودری ان کی خدمات بہت زیادہ ہاں میں نے ان کی جو کتابن کو مجموع ہے اندر دیکھو ہے آپ لو بھی دکھانگا ہوا ہے تو پوری شلف جو ہے کتابن سو بھری پڑی ہے بے شمار کتاب وہاں میں ایسی ہاں جو کہ ابھی تک نہ چھپی اور لوگ ان کے سامنے ہی نہ ہائی کچھ تو کتاب بھی نہیں بہت دور کی بات ہوگی کچھ لوگوں نے شوق نہ ہے کچھ وہ چھپوائی نہ گئی تو اتنو بڑا سرمایو ہے اتنو بڑا اتنی بڑی دولت ہے میون کی جو کہ ایسے ہی پڑی ہے یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ کوئی میو ایسے نہ اٹھ رو کوئی میوات میں ایسی کامیں نہ کر رہا کہ ان کتاب میں نے چھپوا کے جیسے دوسرے قومن کی زبان مارکیٹ میں آویلیبل ہاں یہ کیا یہ یائی مارے لکھی گئی ہیں کہ شیلف کی زینت بنی رہاں جیسے کہ چوڑری صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہی کہ تیرا ہاتھ جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا لکھ لکھ کے اتنو لکھو اتنو لکھو کہ ہاتھ شل ہوگا اور اوپر نہ اٹھائے ہو جائے گا تو کیس چوڑری نے کہی کہ لکھن کے مارے تلیو یہ ہاتھ یوں یا میں کیسے روک سکوں یا کام ہے میں تو لکھ رہاں اور وہ لکھ رہاں اور ایک زندگی کو پوروں حصوں میون کے لئے وقف کر دیو اور مزید آگے میں میون کے لئے خدمات سر انجام دے رہاں ان کی علم کی وسط سو کو انکار نہ ہے ان کا تجربہ سو کو انکار نہ ہے میون کا شروع سور اینڈ تک ہر چیز میں جانا ہاں تو آج کل ایک ان کی ویڈیو آئی ہوئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کہ فخر اسلام بھی ہاں کیونکہ پوری اسلامی دنیا میں ایک ایٹمی طاقت ہے وہ پاکستان ہے اور ایٹمی طاقت جن نے بنائی جن نے خدمات سر انجام دی جن نے جو کچھ لوگا کے لئے کرو وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہاں تو ہمارے لئے بڑا فخر کی بات یہ ایک سامنے آگئی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک محفل میں خود نے آکے بات کہی کہ میں خانزادہ میو ہوں اور میں جادو ونشی ہوں اور میری رگن میں بھی خون گردش کر رہا ہوں یہ ہی تو میں انسو پوچھوں گا کہ ہم نے فخر کرنوں چاہیے کہا کرنوں چاہیے ان کو ان کی رائے کہا ہے جی دنیا ایک اہوے ہے جی کہ جمہوریت یونانسو شروع ہوئی میں کہوں کہ جمہوریت جتنی میوان میں دنیا میں کئی منا ہے ہمارے ایک پوری ریاست تھی میوان جو ہے تین راستان میں تقسیم ہی برج بھائیانہ آرینج یا ریاست میں بارے پال بس ہی تیروں پل لاکڑ ہو اور ان کو کوئی راجہ نہ ہوں ہم جی اتنی جمہوریت تھی کہ یہ کوئی سردار نہ ہوں کوئی راجہ نہ ہوں کوئی بادشے نہ ہوں ہر قبیلہ ہر پال اپنے اپنی جگہ آزاد ہی ہم جی پال وال جو ہو پال کو جو راجہ رہے ہو وہ پوری پال کو نگران رہے ہو وہ میوہ ہوں تو وہ فروشت تغلق واقع زمانہ میں خطاب جو خانہ زاد کہ بھئے ہمارا خانداد تو اسو یا خانہ زادہ خانہ زادہ بلنگا وہاں یہ میوہ ہی تو ہم نے ان پر فقر ہے تو ان میں خانزادہانے بھی فقر ہونے چاہیئے کہ ان کے اصل میوہ ہی تو جہاں تک ہمارا جو ہے ہمارا جو ہے قوم کی برطری کو تعلق ہے میوہ کالسو کامنا ہے میں نے تعمدہ میوات لکھی لیکن رنمائی ہوئی وہاں میں ڈاکٹر جو ہے اپنے مصر حسن تاراد اور یہ ندیم سید اور ڈاکٹر سمر مبارک اور بہت سارا لوگ آیا اور انہوں نے جو ہے بڑی تعریف کری ڈریکٹر ہے پرویش سوات کو لسانیات کو وہاں نے مول خط لکھو کہ چوڑ سوات اپنی تمدنے میں وات لکھی ہے اتنی عظیم کتاب ہے کہ قوم چاہیے کہ آپ کا بھوت بنا بنا کر مجسمہ بنا بنا کر چوکر میں گاڑے اور آپ احسان اور چاندی میں تولے تو یہ اللہ کے دین ہے یہ میرے کو کمالنا ہے اللہ نے مول توفق دی تو اب جہاں نے جیسے چوڑ ساہب نے کہیے اگر قوم چاہنے سرمایہ دار یا چھپوہ کتاب آنے تو یہ بھلو ہو جائے گو قوم کو وہاں نے رکھے تو ہائیں میرا بھائی شہدری نے بہت ساری کتاب لکھی بے شمار لکھی میں اپنو استاد مانو ہوں وہ اتنو ساہب علم ہو کہ جتنو کہ ہی جائے میرا خالہ کم ہی دنیا علم ہوگا وہاں نے بے شمار کتاب لکھی مساوضات لکھا لیکن وقت بدکسمتی کہ سارا کسارا جانے پانی آیا ساہل آویا چار چار پانچ پر ہمارا کھر میں پانی بھر گو تو سارا کسارا گلگا تو قوم کو اتنو بڑا نقصان ہوگا اگر وہ کتاب پھر شیر چودی کی تحقیق ہے کہ میو جو ہاں یہ حضر شیر صلی اللہ علیہ السلام کے اولاد میں سو ہاں اور شیر صلی اللہ علیہ السلام حضر عظم صلی اللہ علیہ السلام کو آخری بیٹا ہو تو جو ہے نا انہیں فقر ہے ہم نے کہ ہم جاں آدم علیہ السلام کے اولاد تو ہاں لیکن جو میو ہاں خالص میو ان کے یہ بار پال تیرو پر لاکڑوں اور باون کو جو ہے یہ دنیا میں مرفرد ہاں دنیا کے اتنی بڑی قوم ہاں اتنی بڑی محذبہ قوم ہاں درامان ہاں یونان ہاں یہ ہے کوئی بھی یہ نہ بار پال جتنے ہمارے اندر ہیں اور یہ ہمارے اچھوت میو ان کے جو ہرنا ہے اپنی زبان ہے اکتمت دھنے اپنے لباس ہے ماشاءاللہ کیس چودری صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے پی بیٹھ کے ہم فخر محسوس کر رہا ہاں کہ محسن میوات ہاں اتنی خدمات ہاں اور ان کو ایک وسی تجربہ ہے میو قوم کا بارہ میں بہت کچھ جانا ہاں تو ہم نے ایک ادنا سی کوشش کری کہ ان نے لوگ ان کے سامنے لے کے آواں اور میو ان نے پتو لگے کہ ہمارے اندر کیسا کیسا لکھا رہی کیسا کیسا میو میواتی زبان کی خدمت کرنے ہیں بیٹھا تو ان سے بھی ہم پوچھیں گا کہ میواتی زبان کی میوان میں اہمیت کا ہے اور یہ جو میو میواتی زبانیں چھوڑتا جا رہا اور میواتی زبان لوگ اہمیت نہ دے رہا اور احساس کم تری کو شکار رہا اپنا نامن نے بدل بدل کے قرآنہ را اور ملک اور پتو نے کہا کہا لکھتا جا رہا تو ان کے اوپر زبان کی اہمیت کو کہا آثر ہے اور کیوں وہ ایسا کر رہا تو میں ان سے ہی پوچھوں گا چوری صاحب سے میواتی زبان میں میواتی زبان کی کہا اہمیت ہے کائی بھی قوم میں اہمیت رہے لیکن میو قوم لوگ کا اہمیت ہے یہ ہم نے کہا کرنو چہیئے کے لیے دیکھو جی زبان جو ہے نا یہ کائی قوم کو سرمایہ ہے تاریخ بتاوے ہے اگر کوئی قوم دونیا سے مٹا نہیں ہے تو وہ کئی زبانیں مٹا دیو تو میو لوگ اپنے آپی مٹا دے زبانیں گھر زبانیں استعمال کر رہا ہاں غلط بنا میں آپ کو اپنے واقعے بتا ہوں کہ میرے کھر میں میرے بیوی کے بھاتیں جائی تو بڑی خوش ہوئی چلتے وقت مو سکران لگے پھوپا جی ایک بات کہوں جو برونا مانے تو میں نے کہہ دے کہ برونا مانے والے کہ میں ترکا بھی گار لوں گو کہہ لے کہا آپ کو چیزے میں گھر دیکھوں ایسا میں نے میوان کا گھر بہت کم دیکھا بہت شاندار امیسالی گھر آپ کو اپر ایک کمی ہے میں نے کہا بتا دے میں نے کہا آپ کا بچہ جہنے وہ میواتی بھولا تو میں نے ہسک پوچھے میں نے کہا بولنے چاہیے کہ انہیں اردو بولنے چاہیے میں نے کہا بہان اردو تمہارے پہ آپ پہ نہاں میں انسو کیسے بتا ہوں تو کہ لے جب آپ اتنا پڑھا لکھا ہو آپ اردو نہ ہے میں نے کہا یہ بتا کہ یہ اردو تو جہنے اپنا اسکولر میں ایک آلجیم جا کے سکھ لیں گا میں نے بھی سکھ لی انگریزی بھی سکھ لی فارسی بھی سکھ لی تو یہ میواتی لگے کون سکھائے گا تو ہمارے آج کل کے احساس سے کمتر کو شکار ہوئے پڑے قوم وہ سمجھا ہاں کہ میواتی آگر ہم نے بولی تو شاید ہم جو ہے اچھوت بن جاں گا ہمارا گھٹ جائے گا تو جب کئی زبان میواتی اتنے اچھی ہے کہ یاسو بہتر موت کو زبان لگنے اچھی بات ہے میں جیسے بھی بتائیے کائی قوم کی پچھان جو ہے وہ زبان ہے میں اپنے وقت بتاؤں ہم دونوں بھائی ہن میٹرپول ہوتل ہی جہاں آج کل ایسا ملہ آلے ہن ہیک ہوتل ہی میٹرپول ہون بیٹھا چائے پی رہا اور دونوں بھائی بتلا رہا بیٹھا بیٹھا تو ایک ساتھ دوسروں بیٹھو ایک تررا والو پتلوں والو اٹھائی والو آجمی بیٹھو وہ ہونسو اپنی چائے کی پیل اٹھا کے ہمارے پی آئے اور آکر کہنے لگے میں نے کہا تو ہن بیٹھا چاہوں میں نے کہا بیٹھا بھائی ہمارے کونسو ہی ہے تو کہنے لگا تم میو ہو میں نے کہا ہاں جی تو کہنے لگا میں بڑی خوش ہی ہے تم اسے ملکی کہ میں نے آج کل تم کہا کرو میں نے کہا تو بھی ایک داخلہ بھگنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج کل بچے جو پر جاوان ہے وہ اپنی زبانے چھوڑ جاوانا ہوں لیکن تم جو ہے میں خوش ہی ہے کہ تم میو آتی بول رہا ہو تو میں نے کہی پچھانے ہماری یہ جو ہے زبانے تو ہماری جو نئی نسل ہے میرے واسے یہ کہنے بھائی اپنا آپ پر سمالو یہ زبان جو ہے بہت عظیم زبان ہے یہ ہمیں اتنا عظیم شعر ہو یہاں اللہ میں اکبال نے شکوہ لکھو ہے بہت زور بہت زور سے باون وقت بند ہاں شکوہ کا میو آتی شعر ایک شعر ہے اللہ تعالیٰ سے کہہو ہے مائی دینی سم کو مو دو کو بڑنار نینہ دینہ میرک کو جو بہتو پھری اجار ایک شعر میں اتنا شکوہ کر دیا خدا تمنتہ اللہ سو کہ جاکہ کوئی دنیم کو مثال نہ ہے ایک اور واقع شعر ہے ایک شعر کو کہ بیسان جاوے آرت میں سنت پہ آدے جائیں کہیں کہیں گو بند نے بات پچھانی نہ آئیں یعنی اتنا وہ شکوہ جو جا اللہ مانے باؤن بندر میں بناک ہو وہاں ایک شعر میں کہہ دی تو اتنی بھوسط ہے زبان کا اندر اتنی بہے کہ یہاں کی قدر کرو سیکھو یہاں پڑھو لیکن کائی زبان کینے بکا کو دارو مہ دارا وہاں کی کتابان پہ ہے اگر وہاں کو تحریری مواد ہوئے گو تو وہاں کی کتاب بچہ بڑا شوق سپڑنگا اب ہم نے جب میں لکھوں سدای میں وہاں آرٹیکل چھپا ہاں آرول میں چھپا ہاں تو کراچی سو کھے برسو ہونسو انڈیا تک سو جانا وہاں کہ جی بڑی خوش ہوئی آپ کا آرٹیکل پڑھ کے بڑا آپ کو مضمون پڑھ کے آپ کا افسانہ پڑھ کے تو لکھت جو ہے یا زیادہ زیادہ رہا ہو میرے پہ لکھے پڑھا فرانگے میواد کا چلدہ میرے پہ چودہ جلدہ جو ہے تفسیر قرآن پاک کی محفوظ ہو جائے گی کتنی کتاب ہوں گے آپ کی جو آپ نے لکھی ہیں میرے اردو اور پنجابی اردو اور میواتی کی ملی جلی کتاب جو نے کوئی سیکھ کری بہاں تو ان میں شاعری اور نصر کی کتاب ہاں تو اب یاسو آگے میرو قیس چودری صاحب سو سوال یوں ہوئے گو کہ آپ کی خدمات ہم نے سن لی بہت متاثر ہوئے آپ کی خدمات سو حالات زندگی ہوگا ڈاکٹر قدیر صاحب کے بارے میں اور ساری معلومات ہوگی تو یہ قوم کے لیے آپ کوئی پیغام دینوں چاہو اپنا اچھا ورز میں تو ان نے ہم لوگ بتاؤ اور وہی انسو پہلے میں ویورز لوگی بات بتاؤں گو قیس چودری کو ایک مجموع چھپو ہے ابھی ابھی تو کیمرو میں انسو کیوں گا زیرا ان کتابوں نے دکھاوا زوم کر کے اور یہ کتاب قیس صاحب نے ہماری یہ جو ہنے کتاب ہماری ٹیم لو انہیں فردن فردن یہ کسیٹ دیو ہے ان کو بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی انہیں تو آپ کے سامنے ان کو کتاب دوستی کو بھی ثبوت ہے اور یہ کتاب انہیں خود لکھی ہیں جو کہ چھپ کے آئی ہیں اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم بھی فورم موقع پہ پہ پہنچ گا تو اب یہ کے بعد میں انسو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ قوم کے نام پیغام کوئی دینوں چاہاں یہ قوم کے نام تو اپنا پیغام دیں میں نے اچھا کوئی پچاس سال پہلے ایک نظم لکھے بہت بہن کو سندیس بھائین کے نام وہاں کو انت کو شیر جو ہی نہیں ہے آ دونوں بہنہ بیر آرے ام MIL کے دلسو دعا کرا جو میو ہاں اے پر میو نہیں اللہ کرے وہ میو بنا تو تہاری ذات، تہاری شخصیت، تہاری سناکت جو ہمیں بہت بڑی ہے اپنی قوم ہیں، اپنا آپ ہیں، زبان کے ساتھ زندہ رکھو زبان تہاری زندہ ہے، تم زندہ ہو اور وہ جب ہی ہو سکے ہے جب تم انہیں زبان ہے بولو گا اپنی آج کا لباس ہو، شکل ہو، سورہ ہو، ہی جی، ڈکرین ہو پہ تو نہ چلے کہ یہ کون ہے سب یہ کی جیسا اللہ نے آسل تخلیق کری ہماری سبن کی تو لیکن زبان ہے یہ اللہ نے قرآن میں خود فرمائے کہ ہم نے زبان میں فرق ڈال دیو تو ہماری زبان جو ہے یہ بہت پیاری زبان ہے یہاں کے قدر قیمت کرو ایک جو ہے میں جب بانو گا تم یہ زبان بولو گا میواتی سیکھو، میواتی بولو اور میواتی پڑھو یہی میرا پیغام ہے، نئی نسل سو اب جو ہے ہم نے تم نے کچھ کر لی اور جو کچھ کر لیا اب تہارا ہاتھ میں یہاں کے بار کرو یہاں سمالو، اللہ تم نے توفیق دے ان کے ساتھ میں ایک اور بات کہلوانو چاہوں گو کہ ایک مر اپنی زبان سویائے بھی کہہ دیما کہ میری زبان میری پہچان اور یہ ٹرینڈ عام کرتے ہو میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا آج کے جو ہے نا انسان کے پچھان وقت جبان ہی ہیں تو میری جبان میری پچھان جاکہ نعرہ راکھو تو انشاءاللہ جہاں بھی جاؤ گا تم قدر کے نگاست دیکھا جاؤ گا یہ بولی بڑی پیاری ہے یہاں میں کھکے، سہجو، ساد اللہ، بھیک جی ہنسا بڑا بڑا عظیم شاعر ہو یہاں تو تم کدھی ان کا کلامیں پڑھو گا تم پتو چلے گا اللہ تعالیٰ تم توفیق دے وے اور اپنے عمل کرنا کی توفیق اتفرم آمین آمین موسیقی